اور اب اس کارو بھائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہیں پدم بھوشن جو انسان باوفا ہیں پدم بھوشن جو انسان باوفا زندگی ان کی رہی ہے آئینہ ہیں پدم بھوشن جو انسان باوفا زندگی ان کی رہی ہے باوفا دو قدم چل کر ذرا دیکھیں سبھی سبھی مقتدی ہے سیرت موسیٰ رضا میں پدم بھوشن جناب موسیٰ رضا صاحب گزارش کر رہا ہوں کہ آئینہ ہماری ازدر افضائی فرمائے سٹیج پر تشریف فرما دانشوران دانشمندان ایران و ہند جناب اسلام پرویس صاحب مہترم وائس چانسلر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی جناب پروفیسر آغائی غلام علی حداد عادل جناب مہترمہ پروفیسر آزرمی مہترمہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں دیو جان سے یہ صرف مہترمہ پروفیسر آزمی پروفیسر زائدی پروفیسر اسمت جہاں ان تمام دانشوروں کے بیچ میں یہاں بیٹھ کر مجھے ایک زبردست احساس سے کم تری ہو رہا ہے نہیں بلکل صحیح ہو رہا ہے کہ اتنے اتنے ستارے لیٹرچر کے فلسفی کے اکنامکس کے سائنس کے اس سٹیج پر موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر زبردست تجربے کا زبردست علم کا گنجیرہ ہے اس لئے مجھے احساس کم تری ہوتا ہے مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں حافظ کا ایک شیر یاد آگیا حافظ نے فرمایا تھا کہ با مکن یا مکن با فیل بانا دوستی یا مکن با فیل بانا دوستی یا بینا کن خانہ در خردے پیل یہاں میں فیل کے لائق مکان تو بھرا نہیں سکتا دانی فراؤں کی طرح مکان بھرا نہیں سکتا لیکن دوستی کرنا چاہتا ہوں ضرور یہاں موجود لوگوں سے یہ حافظ کے شیر کے برخلاف جا کر میں حمد کر رہا ہوں یہاں بیٹھنے کی مجھے یہ موضوع جو ہے بڑا عرصہ دراز سے پریشان کر رہا تھا اس لئے کہ میں نے نہ سکول میں نہ کالج میں فارسی کی تعلیم حاصل کی فارسی مجھے یوں کہیے کہ خاندانی ورثے میں ملی ہے ہمارے نانا ہماری والدہ ہماری والدہ محترمہ مرہوم کو تقریباً دو سو فارسی کے شیر یاد تھے اور کم سے کم پچاس ساٹھ تو محاویریں فارسی کے یاد تھے جو میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں ان کو یاد کرنے کی جو بچپنے میں میں ان سے سنا کرتا تھا کبھی کبھی میں لیٹ ہو جاتا تھا کسی چیز کو لارے میں تو کہتی تھی بلکل تو وہ مجھ پر تنس مجھ پر تنس تھا ہم کا کہ آپ جتنی دیر میں وہ لے آئیں گے تب تک ساپ کا کاتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا ہوگا تو کہنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے روزانہ محاویریں محاویریں اور ان محاویروں کو کبھی کبھی آدھا آدھا محاویرہ فارسی میں اور آدھا محاویرہ لوکل زبان میں مقامی زبان میں آدھا ہوتا تھا مثال کی طور پر ایک محاویرہ تھا کہ ولی را ولی شناخت مشہور ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے ولی را ولی شناخت اور دوسرا حصہ تھا اس کا یلی را پونے شناخت ولی کو چوا پہچانتا ہے یہ آدھا 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 پارسی میں اور آدھا ٹامل بھاشا میں بولا جاتا تھا تو بچپن سے اس قسم کے محاویریں سنسن کر فارسی کی عادت پڑ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا فارسی جانے بغیر پھر فارسی میں اتنی ہمت ہوئی کہ شیر بھی کہنا شروع کر دیا یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا احمقی کی حد ہوتی ہے کہ زبان جانے بغیر آپ فارسی میں شیر کہنے کی ہمت کر لیتے ہی کبھی کبھی خیر میں آپ کو میرے فارسی کے اشار سناوں گا نہیں کچھ میں نے اپنے کتاب میں شائع کر دیا ہے کہ میں محترمی آزرمی دکھ کو کچھ کتابیں پیش کر دوں گا جن صاحب کو اس میں انٹرسٹ ہو وہ لے کر پڑھ سکتے ہیں ایک مجھے اچھا تجربہ یہ ہوا کہ کئی سالوں پہلے میں ایک وفد لے کر میڈلیسٹ گیا تھا اور اس وفد کے جانے سے پیش تر مجھے ایران جانا بھی تھا ڈیلیگیشن کو لے کر کسی نے مجھے غلط مشورہ دیا ڈیلی میں کہ ایران میں اگر آپ صرف تین دن گزارنے والے ہیں وقت تو آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے یہ مشورہ بالکل غلط مشورہ تھا لیکن میں کیا کرتا معصوم آدمی تھا ان کے مشورے کو مان گیا اور میں دبائی پہنچا دبائی میں ہمارے ایمبیسیڈر صاحب نے مجھے ناشتے پہ بلایا دو پر کے دو بجے کی فلائٹ تھی میں ناشتے پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایران کا ویزا بغیرہ اپنا اپنے وقت کے ممبران کا لے لیا تو میں نے عرص کیا کہ مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ میں چونکہ صرف دو دن تہر رہا ہوں ایران میں اس لیے وہاں ویزا کی ضرورت نہیں ہے کس نے دیا آپ کو یہ مشورہ بڑا غلط مشورہ دیا ہے آپ فوراں ویزا لے لیجئے ورنہ آپ کو تہران میں داخلہ نہیں ملے گا اب میں بہت پریشان ہوا خیر ادھر ادھر گھام کر ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ خط دے دیجئے انہوں نے کہا صاحب وہ خط دینے کے لیے ہم کو بڑے قادونی پروسیڈنگز کرنے پڑتے ہیں اب وہ کرتا کرتا وقت ہو جائے گا آپ فوراں ایمبیسی چلی جائیے ایران کی تو میں چلا گیا ایران کی ایمبیسی ایران کی ایمبیسی جانے کے بعد فرس چیکلیٹری سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ مجھے ویزا انعیت فرمائیے مجھے اور میرے وفد کو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ تصویر لگائیے اس میں بھریئے اس میں فارم دیا وہ فارم بھرتے بھرتے کافی وقت نکل گیا وہ بھی پریشان ہو گئے میں بھی پریشان اس کے بعد آخر بڑے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے پاسپورٹ نکالے پہلا میرے وفد کے دو ممبران کا پاسپورٹ تھا اس کو انہوں نے سکھا لگایا ویزا ایسیو کر دیا میری باری جب آئی تو دیکھا کہ یہ ڈیپلیمیٹک پاسپورٹ ہے سرخ رنگی ہوتی ہے ڈیپلیمیٹک پاسپورٹ اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کی ڈیپلیمیٹک پاسپورٹ ہے تو میں نے کہا اس میں اتراز کیا ہو سکتا ہے کہنے لگے کہ ڈیپلیمیٹک پاسپورٹ پر ویزا کرنے کی آثورٹی صرف ایمبیسیڈر کو ہے تو میں نے کہا پھر ایمبیسیڈر صاحب کو بھیج دیجئے کہنے لگے حضور ایمبیسیڈر صاحب ہمارے ایریس کا میچ دیکھنے کے لیے کوئیت گئے ہوئے ہی دو دن تک نہیں آئیں گے میں نے ارس کیا کہ حضور مجھے دو بجے کی فلائٹ پکٹ نہیں ہے اور آپ کے لئے دو دن تک وہ نہیں آئیں گے تو میں کیا کروں گا کہ آپ اپنے ممبروں کو پھیج دیجئے آپ یہاں رہے جائیے میں نے کہا یہ بڑا عجیب معاملہ ہوگا کہ وفت کا لیڈر نہیں جائے اور وفت کی ممبران جائے تو بڑا اعتراض ہوگا وہاں کی حکومت کو ایران کی حکومت کو کہ جھنجلا کر مجھ سے کہا کہ جناب بیفور یو لیفٹ ڈیلی وائی دیڈیو نوٹ گیٹ آل دیس دن ڈیلی ایچسل ڈیلی میں آپ نے کیوں نہیں کہا ڈیلی سے کر کے آتے تو اچھا ہوتا تو اس وقت مجھے بروقت حافظ کا ایک شیر یاد آگیا زین سفر گرب سلامت بے وطن باز رسم زین سفر گرب سلامت بے وطن باز رسم دیگر آن جا کے روام آقلو فرزادہ روام وہ بہت خوش ہوگے کہا کہ آپ نے حافظ کو کوٹ کیا ہے میں نے کہا یاد آگیا تو کوٹ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ حافظ کے سکتے میں میں آپ کو حبت کر کے وزا دے دیتا ہوں تو وقت پر حافظ کام آگئے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارسی زبان کا یہ کمال ہے کہ اگر آپ نے فارسی کے دو چار شیر بھی یاد کر لیے ہوں تو جب میں ایران تین چار مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا میرا اور جب بھی گیا وہاں فارسی کے شیر کوٹ کرتے ہی لوگ آپ کو آنکھوں پر بٹھا لیتے تھے کہ کبھی حافظ کا شیر کوٹ کر دیا یا کبھی رومی کا شیر کوٹ کر دیا بروا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سخن فہم ہیں اور سخن دوست بھی ہے ان کو شیر و سخن میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہوتا ہے اور بہت شوق سے سنتے ہی بہت شوق سے پڑھتے ہی اور عام آدمی میں کبھی انجینئر سے ملاقات کرتا تھا وہاں یہ انجینئرنگ کے لوگ بھی حافظ اور سعیدی اور رومی اور ان سب کو کوٹ کر سکتے تھے اتنے اشار ان لوگوں کو انجینئری کو وہاں کے یاد ہوتے تھے یہ بڑا بڑی بڑی بات ہے یہاں کے کوئی آدمی یہاں آپ کو انجینئر یا اس کا آدمی غالب کوٹ کرنے والا بہت کب ملے گا لیکن وہاں ایران میں آپ کو ہر آدمی غالب کو فارسی شائر کو کوٹ کر سکتا ہے خیر فارسی کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ بڑے جامع طور پر صدر انجمنے استادان فارسی نے بہت اچھا ایناگوریل ایڈریس پیش کر دیا ہے اس کے اندر پوری تفصیلات آگئیں جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے تو اب میں اس کو دہرانہ نامناسب سمجھتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فارسی میں فارسی جنوبی ہند میں پھیلنے کا ایک بڑا مزدر ممبا اور پرووکیشن جو رہا وہ جس کو آج ہم کرٹیسائز کرتے ہیں بے خوف کہتے ہیں اس کو احمق کہتے ہیں محمد بن طغلق نے جب دہلی سے دولت آباد کو اپنا پائد تک تبدیل کیا لوگ اس وقت بہت ناراض تھے سب دلیوالے تو بہت ہی ناراض تھے وہاں کے سب سے بڑے صوفی نظام الدین نولیہ نے اس کو کوس بھی دیا تھا اور جب وہ واپس لوٹا اس نے تھرٹن کیا دھمکی دی تو کہا کہ ہنوز دلی دورست یہ بھی کہہ دیا تھا اور وہ دلی پہنچ بھی نہیں پایا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے نقش خدم پر ایک بلکل زندہ آدمی ہے انگریز ٹیم مکنٹوش سمیت اس نے ابن بطوتہ نے محمد بن طغلق کے بارے میں آنکھوں دیکھا احوال بہت تفسیری طرح پر پیش دیا ہے اب یہ آدمی جو تھا بڑا عزیب آدمی تھا کامپلیکس پرسنیلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک طرف تو بہت شدید قسم کا صوفیوں کا معتقد بھی تھا اور صوفیوں خود این دربار میں شہید بھی کرتا تھا کئی صوفیوں کو شہید کیا ابن بطوتہ نے خود آنکھوں دیکھا احوال اپنی کتاب میں اپنے رہلا میں لکھا ہے مگر ایک اچھا کام اس نے یہ کیا بینا جانے وہ پائتخت کو یہاں جب لائے تو دلی کے بڑے مشاہیر کو بڑے دانش بندوں کو بڑے سکولرز کو لے آیا اور یہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس دلی لوٹا پائتخت دلی واپس گیا تو کئی دانشون کئی دانشور کئی سکولرز سب رہ گئے یہاں دولت آباد میں انہوں نے فارسی کو بہت فروغ دیا یہاں جنوبی ہن میں اس کے بعد تو ابھی جیسے صدر نے فرمایا بہمنی حکومت عدل شاہی حکومت خطب شاہی حکومت ان تمام حکومتوں نے عصب جاہی حکومت تک یہاں حیدر آباد گولکنڈا بیجاپور بیدر یہاں سے کافی فروغ ملا فارسی کو ان تمام حکومتوں کے سلطانوں کے زیر اختیدار لیکن یہ ایک بات مجھے تھوڑا تھوڑی پرخاش ہے تھوڑی تھوڑی تکلیبی ہوئی ہے ذہنی کہ صدر محترم نے کرناٹک میں فارسی کے بارے میں ذکر نہیں کیا بیدر تو کرناٹک میں نہیں میں آرکارٹ کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ آرکارٹ کے جو پہلے نباب تھے سعادت اللہ خان وہ میرے آنسسٹر رہے ہیں آب آواج داد میں رہے ہیں اور وہ آرکارٹ کے پہلے نباب ہوئے ان کو آسف جہ نے گورنر بنا کر بھیجا بعد میں انہوں نے انڈیپیڈنٹس دیکلیر کر دیا اور وہیں کہ وہ نباب ہوئے وہ خود بڑے فارسی دان تھے فارسی کے اچھے شاعر تھے ان کا دیوان افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ اب تک شائع نہیں ہوا مختوط حالت میں مدرس کے کتب خانے میں موجود ہے اب جن صاحب کے پاس یہ دیوان ہے میں ان کو ترغیب دے رہا ہوں ان کو مشورہ دے رہا ہوں ان کو آپ اگر انعیت فرمائز کی فوٹو کاپی تو میں اس کو شائع کروا دوں گا اس لیے کہ ہمارے عباو اجداد کی میراس ہے اب تک انہوں نے رضا مندی نہیں دکھائی اس کو دینے میں بڑے سارے ان کے دربار میں بڑے شاعر رہے شاعر گزرے ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو جانشین بنے انور الدین خان صاحب وہ بھی بڑے شاعر تھے اس کے بعد تیسرے آدمی جن کا ذکر ترشنہ پلی اور پانڈیچری میں آدمی سڑکوں کے نام ان کے نام سے بھی چندہ صاحب وہ چندہ صاحب نباب تھے جن کو وہ فرانسیسیوں کے ساتھ مل گئے تھے تو انگریزوں نے والا جہاں کے ساتھ مل کر ان کو شکست دی گرفتار کر کے مراتھوں کے سپرد کر دیا اور مراتھوں نے ان کو شہید کر دیا میں ارض یہ کر رہا تھا کہ چندہ صاحب کو ہم ہمارے خاندان میں آج بھی بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے خاندان کے موری سے عالی تھے اببالین موری سے وہ بھی شاعر تھے فارسی کے شاعر تھے ان تمام لوگوں کے جو فارسی کے کلام ہیں وہ محفوظ ہیں کتب خانوں میں لیکن آج تک شاید نہیں ہو پائے اب مجھے اسے پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں ہمارے خاندان کے ایک فرد تھے اچھے فارسی کے پروفیسر رہے مدرس یونیورسٹی کے محمد یوسف کوکن صاحب نے آپ نے نام سنا ہوگا ان کا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اربی اور اربی اور پرشن ان کرناٹک اس میں ان تمام شورہ کا مصنفین کا مورخین کا ذکر ہے پورا بہت اچھا اچھی طور سے لکھا ہے اس میں کچھ کچھ اشار ان تمام شورہ کرام کے بھی اس میں موجود ہیں زبان ایسی ہے یہ فارسی زبان بڑی طاقت بر زبان ہے اتنی طاقت بر ہے کہ بالکل باہر سے آئی ہوئی خارجی زبان ہونے کے باوجود تقریباً تین سو برس تک اس نے ہندوستان پر جنوبی ہندوستان پر شمالی ہندوستان پر ایک افسری زبان افیشل لینگویج کی حیثیت سے بلکل پاورفل رہی یہاں اور آج بھی اس کے اثرات ہندوستان کے کئی زبانوں میں موجود ملتے ہیں جب میں گجرات میں پوسٹ ہوا تھا کئی سالوں پہلے تو ان کا ایک لفظ تھا باتروم کے لئے جو ٹائلیٹ ہوتا ہے اس کے لئے گجراتی کا لفظ جھاجرو اب یہ عجیب سا بڑے فارسی دان سپالر تھے میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ جھاجرو لفظ کہاں سے آیا گجراتی میں کہنے لگے صاحب یہ فارسی کا جائے ضرور ہے جو یہاں آکر ٹوٹ پوٹ کر جھاجرو بن گیا جائے ضرور جائے ضرور تھا باتروم کے لئے وہ جھاجرو بن گیا وہاں کمرہ ریزر کیا تو کہیں گے کہ آپ کے لئے کمرہ انامت ہو گیا یہ انامت کے لفظ ہے میں کبھی سنا نہیں تو مجھے بتایا گیا کہ وہ عمانت ہے جو گجراتی میں انامت بن گیا تو اس خسن کے بہت سارے الفاظ جو منتقل ہوئے فارسی سے گجراتی میں مراثی میں یہاں تک کہ ٹیمیل ٹیلگو اور ملی آدم میں بھی آپ عربی کے زمان آج مل پاتے خاص طور پر ایڈمی سٹیشن کے بہت سے الفاظ میں چونکہ کئی سال ایڈمی سٹیشن میں رہا گجرات میں رہا دلی میں رہا کئی اور ریاست میں یو پی میں رہا تو وہاں کے اکثر الفاظ ایڈمی سٹیشن مثال کی طور پر گجرات میں جو صوبے کا چیف ہوتا ہے اس کو معاملت دار کہتے ہیں یہ معاملہ سے نکلا لفظ معاملت دار اور وہی لفظ جنوب میں آکر مدراز میں یہاں عزراباد میں اس کو تحصیل دار کہتے ہیں تحصیل کل لفظ فارسی کے لفظ اور عرضی پیٹیشن کو عرضی آج بھی کہتے ہیں عرض داشت آج بھی کہتے ہیں اور اس قسم کے بہت سارے لفظ جمع بندی مثال کی طور پر ہر سال جو آڈٹ ہوتی ہے گاؤں کی وہ آڈٹ کا لفظ جمع بندی وہ بھی فارسی کا لفظ ہے تو فارسی کے بہت سے الفاظ آج ایڈمنیسٹریشن میں لیگل زبان میں ٹیب میں میڈیسن میں سب میں آگئے ہیں اور رہ گئے ہیں اور کچھ الفاظ تو ایسے ہی جو عام الفاظ ہیں میں نے ابھی نوٹ کیا تھا کہیں کہ آپ کو سنا ہوئی الفاظ کے بہت سے لوگوں کو اس مگر ہر آسمان روز دل دوست دشمن ہزار سفید نمک کم زیادہ زمین چراغ زندگی شہر گرن سرد سبزی ناشتہ راستہ نشان خوش خوش خوب خوبصورت کوشش فرمان بادل میدان زندہ آزاد عزت یہ تمام الفاظ فارسی کے اور یہ فارسی کے الفاظ انڈیا کے ہندوستان کے بہت ساری زبانوں میں رائج ہوگے اور آج بھی رائج ہیں عام طور پر تو یہ تمام لوگوں نے جو کانٹریبیوشن کیے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہاں آپ استاد آنے فارسی موجود ہیں میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ فارسی کو جتنی حد تک ہو سکے فروغ دیجئے گا یہ زبان اگر مر جائے گی تو جیسے ابھی یہاں کسی نے کہا اردو پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا بہت شکریہ پڑے صرف یہ بات سامین تک پہچانا چاہتی ہوں کہ باوجود اپنی تمام منکسر مزاجی کے جنہ موشہ رضا صاحب نے غالب کے فارسی اشار کا بہترین ترجمہ انگریزی پہ فرمایا ہے اور وہ چھپ چکا ہے